نولی فیکٹری کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اکرام آج دنیا بھر میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج کر رہا ہے اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد اپنے مرد ہونے پر اور عورت اپنے عورت ہونے پر نالا ہیں اور سائنس کی ترقی ان کے ناپاک آزائم کی تکمیل میں سہولتکار بن چکی ہے آج تبدیلی جنس دنیا میں ایک فیشن بن چکا ہے اور دنیا بھر میں اس فیشن کے گرویدہ لوگ مرد سے عورت اور عورت سے مرد بننے کے ذریعے اپنی نامراد جنسی تسکین میں مبتلا ہیں اور ہر آنے والے دن کے ساتھ قدرت سے ٹکراؤ کا یہ غلیظ جذبہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بلکہ اب تو کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے پاکستان میں بھی اس سنگین عمل کو آسان بنا دیا گیا ہے اور ایک ایسا قانون پاس ہو چکا ہے جس کے مطابق جنس کا تبدیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا اور اس کے سبب پاکستان میں ہم جنس پرستی کو خاصا فروغ بھی مل رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی قانون کو موضوع بحث بنائیں گے اور جانیں گے کہ اس قانون کے تحت کیسے لوگوں کو ہم جنس پرست بنایا جائے گا محترم ناظرین سن 1973 کے آئین میں واضح ہے کہ یہاں قرآن و سنن سے متسادم کوئی بھی قانون نہیں بنے گا مگر افسوس کے پچھلی سات دہائیوں سے اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا بدقسمتی سے روز اول سے ہی اس ملکی قانون ساز اسمبلی کی اکثریت مغرب پرستی میں حد سے گزر جاتی ہے مگر گزشتہ چند سالوں میں یہاں پارلیمنٹ کو بلڈوز کر کے جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ابھی چند روز قبل کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کاروائی ہی دیکھ لیں جس میں کیسے بھونڈے انداز میں انتخابی قوانین کی منظوری دی گئی ایسے ہی ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کرایا گیا جس کے مطابق کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی کے مطابق نادرہ کے ریکارڈ میں اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے دوستو یہ بل بظاہر خاجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بنایا گیا ہے لیکن اس کا فائدہ ہم جنس پرست اٹھا رہے ہیں اور اس قانون کے مطابق اب کوئی بھی مرد نادرہ میں جا کر یہ کہے گا کہ مجھ میں عورتوں والے احساسات جنم لے رہے ہیں لہٰذا شناختی کارڈ میں جنس کے خانے میں مجھے عورت لکھا جائے اور بلکل اسی طرح اگر کوئی بھی بچوں والے ماں یہ دعویٰ کرے گی کہ ہم میرے اندر مردوں والے احساسات پیدا ہو گئے ہیں لہٰذا جنس کے خانے میں مجھے مرد لکھا جائے تو اس قانون کے تحت نادرہ بینہ کسی میڈیکل بورڈ کی سفارش کے یا پھر بینہ کسی چیک اپ کے مرد کو عورت اور عورت کو مرد لکھ سکتا ہے اس کے بعد مرد کو کیونکہ شناختی کارڈ میں عورت لکھ دیا گیا ہے لہٰذا اسے قانونی طور پر مکمل آزادی ہے کہ وہ کسی بھی مرد سے شادی کر لے اسی طرح جس عورت کو شناختی کارڈ میں مرد قرار دے دیا گیا ہے وہ قانونی طور پر کسی بھی عورت سے شادی کر سکتی ہے یعنی اس طرح اب مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی ہو سکے گی اور قانونی طور پر انہیں تحفظ بھی حاصل ہوگا سن 2018 سے اب تک کتنے لوگوں نے اس قانون کا فائدہ اٹھایا اس حوالے سے جب عداد و شمار اکٹھے کیے گئے تو معلوم ہوا کہ گزشتہ تین سالوں میں نادرہ کو جنسی تبدیلی کی 28723 درخواستیں موصول ہوئیں جن پر باقاعدہ طور پر عمل درامت کیا گیا اور ان میں سب سے زیادہ 16530 درخواستیں جنس مرد سے عورت میں تبدیل کرنے اور 15154 درخواستیں خاتون سے مرد میں تبدیل کرنے کی تھی ناظرین اس ساری صورتحال میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام حق بات پر متفق ہیں کہ کسی مرد یا عورت کا اپنی جنس کو بزریہ آپریشن تبدیل کر دینا ناجائز عمل ہے اور یہ اللہ تعالی کی خلقت و بناوٹ کو بدلنا فطرت سے بگاوٹ مضموم اور شیطانی حرکات کا ارتکاب اور تخلیق الہی کو چیلنج کرنا ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے جبکہ قرآن جید فرغان حمید صورت روم کی آیت نمبر 30 میں اشاد باری تعالی ہے کہ اللہ کی فطرت پر قائم رہو جس پر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے خلقت میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے یہ بات واضح ہے کہ تبدیلی جنس کسی مرض کا علاج، ضرورت، داخلی دباؤ یا طبی ملان نہیں بلکہ فطرت الہی سے ہٹ کر دوسرے راستے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا ایک نیا ڈھونگ ہے جس کا ارتکاب کرنا سرہ سر گمراہی اور حد سے تجاوز کرنا ہے اور پتہ نہیں جنس کو تبدیل کرانے والا شخص نہ جانے کتنے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور محض اپنی جنسی تسکین کی خاطر کتنے احکام خداوندی کو توڑتا ہے بے شک تبدیلی جنس تخلیقِ الہی کو بدلنا ہے جس کو شیطانی زندگی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لانت اور دنیا آخرت میں خسارے سے تعبیر کیا گیا ہے معزز ناظرین یہی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر عام مسلمان مذہبی تنظیمات اور سیاسی جماعتیں جنسی تبدیلی کے ملکی قانون کو ہم جنس پرستی کی حوصلہ افضائی کا باعث قرار دے رہے ہیں اور کیوں نہ ہو بہارت سمیت کئی ممالک میں جنسی تبدیلی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا کلمہ طیبہ کے نام پر اسلام کے قلعے پاکستان میں بنا دیا گیا ہے بہارت میں اگر کوئی جنسی تبدیلی کی درخواست دیتا ہے تو اس کے میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے بقاعدہ طور پر طبی ماہرین کا ایک بورڈ بنتا ہے جو کہ مکمل میڈیکل چیک اپ اور تحقیقات کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ آیا دعوے دار کا یہ دعوار درست ہے یا نہیں لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اس کی کوئی قید نہیں اور یہ چور دروازہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم جنس پرستوں کے لیے چھوڑا گیا ہے یہ بےہودہ قانون ہم جنس پرستی کی لانت میں مبتلا گیز اور لیسپینز کے ریاست میں موجود سر پرستوں کی کاوشوں کا نتیجہ اور روشن خیالی کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے یہ سب کچھ کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے پاکستان میں ہو رہا ہے مگر ریاست مدینہ کے دعوے دار اس کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں اس قانون کو ملک کے نامور دانش محقق اور معروف سکالر اوریا مقبول جان نے بھی عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے جس کی سماعت دسمبر میں ہوگی جبکہ سینٹ میں اس قانون میں ترمیم کے حوالے سے ایک ایسا مساودہ قانون بھی پیش کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے شہریوں کے لیے جنس کی تبدیلی کے طبی عمل کو مشکل بنانا مقصود ہے کیونکہ یہ مطالبہ ہر ذی شعور مسلمان کا ہے کہ کسی بھی شہری کو جنس کی تبدیلی کی اجازت دینے کے لیے علاقہی طبی بورڈ قائم کیا جانا چاہیے اور پھر سو فیصل شواہد پر ماہرین کی رائے اور فیصلے کی بنیاد پر نادرہ جنس کی تبدیلی عمل پر لائے جنسی آزا کے سرجری کی صورت میں اس کی جنس کے نئے سرے سے تعیون کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن حق تو یہ بنتا ہے کہ اس قانون میں ترمیم نہیں بلکہ اسے سرے سے ختم کر دینا چاہیے کیونکہ پاکستان میں کسی بھی ایسے قانون کی اجازت نہیں ہو سکتی جو کہ قرآن و سنت سے متصادم ہو اس کام کے لیے تمام محبے وطن سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو متحد ہونا ہوگا اور پارلیمنٹ کے اندر نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی اس کے خلاف جد و جہد جاری رکھنی ہوگی کیونکہ یہ قانون کسی خاص ایجنڈے کا نکتہ آغاز معلوم ہوتا ہے بلکہ اس کو قانون کہنا تو قانون کی باقاعدہ طور پر توہین ہے کیونکہ اس کے مقاصد معاشرے میں بے را روی بے ہیائی کے فروغ کے لیے ہم جنس پرستی کا لیسنس دینا ہے پاکستان کے اسلام پسند عوام کو دین سے دور کرنے اور ریاست کو ایک سیکلر ریاست بنانے کے لیے اس قسم کے منصوبے بنائے گئے ہیں تاکہ مسلمانہ نے پاکستان کے دلوں سے دین کی محبت نکل جائے اور باطل قوتوں کو یہاں کھیل کھیلنے کا موقع ملے نظرین پاکستان میں ہم جنس پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض مصدقہ ذرائع کے مطابق غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر قائد میں کئی عوامی مقامات پر اور پوش علاقوں میں بھی جگہ مختص ہے جہاں رات گئے ان مقامات پر غیر فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شہر بھر سے ہم جنس پرست جمع ہوتے ہیں جبکہ پوش علاقوں میں تو باقاعدہ طور پر ہم جنس پرستوں کی پارٹیز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرست افراد عام لوگوں تک پہنچنے کے لیے خاجہ سراؤں کا استعمال کرتے ہیں اور روایتی طریقہ کار کے علاوہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں تنظیم کے ممبران غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شوکین افراد کی غیر علاقی ویڈیو بناتے ہیں اور پکا ہونے کے بعد انہیں مستقل طور پر ممبر بھی بنا لیتے ہیں اس کام کے لیے مقامی انتظامیاں ان کی سرپرستی کرتی ہے جبکہ شہر قائد میں ان کی تنظیم کے ممبران اب ہزاروں تک پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان تمام شیطانی حد گھنڈوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین اسی دعا کے ساتھ مریاج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوں حق کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ